جمال شاہ نے فنی سفر کا آغاز بطور گلوکار کیا تھا نگران وفاقی وزیر جمال شاہ کے کریئر پر ایک نصر حادثاتی طور پر ادھاکار بنے پاکستان شعبز انڈسٹری کے عالمی شہرت یافت ادھاکار، فلم پروڈیوسر اور ہدایتکار جمال شاہ بطور نگران وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اہدے پر براج مان ہو چکے ہیں معروف فنکار جمال شاہ کا بلوچستان کے خوبصورت شہر کوئٹا کی مٹی سے خمیر اٹھا انہوں نے فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں تباہ آسمائی کر کے ثابت کیا کہ فن کسی مخصوص خطے رنگ و نسل کا محتاج نہیں ہوتا جمال شاہ اپنی فنی صلاحیتوں سے لاہور کے سبزہ زاروں، اسلام آباد کے پہاڑوں، کراچی کی روشنیوں، پشاور کی سنگلاخ چٹانوں اور کوئٹا کے برفزاروں کو گلو گلزار بناتے رہے جمال شاہ نے انسی لاہور اور لندن کے آلائے داروں سے آرٹ کی بقاعدہ تعلیم حاصل کی مگر ان کے ہاتھ بچپن ہی سے رنگوں، برش اور کینوز سے آشنا تھے اور ان میں چھپے ہوئے فنکار کو ننے مصور اور مجسمہ ساز کو والدہ نے چار برس کی عمر میں ہی پہچان لیا تھا اگرچہ وہ ٹیلی ویجن فنکار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں لیکن وہ ایک منجے ہوئے ادھاکار ہدایتکار ہونے کے ساتھ مجسمہ ساز، مصور اور سوشل ورکر بھی ہیں وہ آرٹ سے منسلک کئی بڑے اداروں کی سربراہی کر چکے ہیں جمال شاہ نے پی این ایسی اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے دنیا بھر میں پاکستان کے فنوں ثقافت کو پروان چڑھایا جنوری دوہزار بیس میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول کا غیر معمولی انعقاد کیا جس میں دو درجن ممالک سے سینکڑوں فنکاروں نے شرکت کی یہ جان کر سب کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ جمال شاہ نے پاکستانی ٹیلیویجن کوٹہ سے اپنے فنی سفر کا آغاز بحیثیت گلوکار کیا تھا انہوں نے اردو کے علاوہ پشتو، پنجابی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں سوریلے گیت گائے انہی دنوں ایک پروڈیوسر نے ڈرامے میں ادھاکاری کی پیشکش کی تو انہیں یہ پیشکش بہت عجیب سی لگی لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ جمال شاہ نہ صرف ایک اچھے گائک اور مصور ہیں بلکہ ادھاکاری میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں کمو بیش چار اشروں پر محیط فنی سفر میں انہوں نے محسیقی سمیر پرفارمنگ آرٹس کے مختلف شعبوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اپنے سنجید اور منفرد کرداروں کی وجہ سے ہر عمر اور مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد میں یقصہ مقبول ہیں ہالی ووڈ کی مشہور فلم کے ٹو میں جمال شاہ نے سیاسی کارکن کا کردار مہارت سے ادا کیا تو ہر طرف ان کی ادھاکاری کے چرچے ہونے لگے ڈراما سیریل تپش میں ان کی لا جواب ادھاکاری کون بھول سکتا ہے ان کے دیگر ڈراموں میں بارش کے بعد گردہ، پالشا، پاپا اور وہ، تم ہی کہو شہزادی، ممکن اور دیگر ڈرامے شامل ہیں آدمی سطح پر ڈراما سیریز ٹرافک سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی جو انگلینڈ کے چینل فور نے جرمنی اور انگلینڈ کے باہی میں اشتراک سے بنائی تھی یہ ڈراما سیریز دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی اس ڈرامے میں ان کے ساتھ سینئر ادھاکار، تلت حسین، شکیل اور راحت کازمی بھی تھے ٹرافک کو شو بس کے اہم اعزاز، انٹرنیشنل ایمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا الانوازی اور بھی کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل کیے جمال شاہ ایک موبائل کمپنی کے برینڈ ایمبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے ہدایتکار فاروخ منگل کی فلم ہجرت میں اہم کردار ادا کیا فلم ہومن جہاں میں ماہرہ خان کے والد کا کردار بھی خوبصورتی سے نبھایا سواد میں خانہ جنگی کے دوران حقیقی واقعات کے موضوع پر ان کی ڈیریکشن میں بننے والی فلم ریونج آف دا ورث لیس بھی سینما سکرین کی زینت بنی جس میں فردوش جمال نے صوفی محمد کا کردار ادا کیا جبکہ ایوب خوسا، ماہرہ خان، نور، نجیب اللہ انجم بھی فلم کی کاسٹ میں شامل تھے اور خود جمال شاہ بھی اس فلم میں ایک اہم کردار میں نظر آئے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں